بکرائیت ختم ہوئی ہے کیا کرے اب گوشت رکھیں فریدی میں نکال دیں کیا کرے ابھی اللہ 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 دراصل وہ شروع میں جب قربانی کی گئی نا اس وقت تو تین دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی اجازت نہیں ملی تھی کہ سب بات دیا جائے پھر بعد میں اجازت ملی یہ دور رسالت کی بات کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع میں غالباً تین دن کی اجازت تھی بہتر یہ یہ کہ اس کو جمع نہ کیا جائے ہمارے یہاں تو خیر عام طور پر سب بھی جمع کر رہے ہوں گے کم ہو بیش وہ دس دن کے اندر اندر کھا لیا جائے اگر دس دن سے زیادہ فریج کرتے ہیں اس کو اس سے مختلف بیماریاں یہاں تک کینسر بھی ہو سکتا ہے اگر یہاں تو سال سال بھر تک بھی گوشت تو رہتا ہے فریج میں رکھنے والے رکھتے بھی ہوں گے اچھا اب کسی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا گوشت خراب ہو رہا ہے ناراض ہو رہا ہے رنگ بدل رہا ہے اب جیسے اس کو لکھے گا یہ رنگ بدل رہا ہے یاری کسی غریب کو دے دو سڑا بھر گوشت تو کھانا حرام ہے اب یہ کہ کسی غریب کو دیا وہ کھائے گا اس کو تو وہ تکلیف نہ جائے گا جبکہ اب وہ کھانے کے قابل نہیں ہے جانور بھی نہیں کھائے گا سڑے ہو گوشت کو اب تو دھر ہے کہ سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ کسی جگہ پہ ڈال دیا جائے